آز میں آپ کو ایک زورا کے پودے کی دیکھ بھال کے بارے میں پوری جانکاری دوں گا اس کے پودے کو کب لگایا جاتا ہے؟ کس مٹی میں لگایا جاتا ہے؟ کتنے انچ کے گمھنے میں لگانا چاہیے؟ پانی کب کتنا دینا چاہیے؟ خاد کب کونسی دینی چاہیے؟ پلانٹ کو کس موسم میں کتنے گھنٹوں کی دھوپ میں رکھنا چاہیے؟ اس میں بیماری کونسی لگتی ہے؟ اور پودے کو کیسے بچائے؟ جاننے کے لئے پورا آخر تک دیکھئے گا ایک زورا ایک بہت ہی خوبصورت پرماننٹ فلاورین پلانٹ ہے اسے ویسٹ انڈیا جاسمین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور بھی اسے کئی ناموں سے جانا جاتا ہے ایک زورا کی تین وریٹی عام طور سے دیکھی جاتی ہے لانگ وریٹی جس میں پتہ بڑا اور فول کا سائز بھی بڑا ہوتا ہے دوسری اور ڈوارف وریٹی جس کے پتے اور فول کا سائز چھوٹا ہوتا ہے اور تیسری مینی وریٹی پتہ اور فول بہت چھوٹا ہوتا ہے ایک زورا کے پودے کو لگانے کے لئے آپ کو لینا ہے چالیس پرتیسط مٹی مٹی کو باریک کر لینا ہے برے برے ڈھیلوں کے فرم میں نہیں رکھنا ہے اس کے بعد لینا ہے تیس پرتیسط کمپوشٹ آپ کسی بیٹیپ کی فول ڈی کمپوشٹ کو لے سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو لینا ہے تیس پرتیسط کوکو پٹ اگر آپ کے پاس رائس ہسک ہے تب آپ اس کا ہی استعمال کیجئے ایک زورا کے پودے کے لئے کوکو پٹ سے بہتر رائس ہسک ہوتا ہے کیونکہ اس کے پودے کو ایسی مٹی چاہیے ہوتی ہے جو ایسیڈک ہو اور الکلائن نہ ہو مٹی املیے ہونے پر پتہ ہرہ بھرا اور فولوں سے بھرا پرا رہتا ہے اس کے پودے کو نرسری سے لاکر گرمی اور برسات کے کسی بھی مہینے میں کر سکتے ہیں ریپورٹ کرنے کے بعد پلانٹ نہیں مرے گا لیکن ہاں اگر آپ اس کی روٹ پروننگ کرنا چاہتے ہیں تب آپ رینی سیزن میں اور سپرنگ سیزن میں کر سکتے ہیں آپ جس پلانٹ کو نرسری سے خرید کا لارہے ہیں وہ 6 انچ کے گملے یا پھر پولی بیک میں ہیں تب آپ 10 انچ کے گملے میں لگا دیجئے پھر جیسے سے پودھا برہ تو جائے ویسے ویسے پہلے سے 2 سے 4 انچ برے گملے میں لگاتے جائیے اس کا آخری گملہ کم سے کم 12 انچ کا رکھئے گا 12 انچ سے اور برہ گملہ دے سکتے ہیں تب اور بہتر ہے لیکن 12 انچ کا گملہ تو رکھنا ہی چاہیے اور جب آپ پودھے کو 12 انچ سے برے گملے میں نہیں لگا سکتے ہیں تب ہر 1.5 سے 2 سال میں پودھے کو گملے میں سے باہر لکھالنا ہے اس کی 50% مٹی کو اور 50% جر کو کار دینا ہے نئی پوٹنگ مکس کے ساتھ واپس اسی گملے میں لگا لیجئے روٹ پروننگ برسات اور سپرنگ سیزن میں کی جاتی ہے مٹی میں ہلکی ہلکی سی نمی رکھئے جب بہت زیادہ گرمی پر رہی ہو تب آپ ملچ کر کے رکھئے جس سے مٹی میں ہلکی ہلکی سی نمی برقرار رہی گی گرمی برسات میں آپ نارمل پودھوں کی طرح اس میں پانی دیتے رہیے سردی کے موسم میں آپ کو پانی کم دینا ہے ورنہ پانی کی ادھکتہ سے پودھے میں اوور وارٹرنگ ہوگی اور پلانٹ مر جائے گا جب بہت زیادہ گرمی پر رہی ہو خاص طور سے اپریل مئی اور جون کے مہینے میں تب آپ کو پلانٹ کو ایسی زکے پر رکھنا ہے جہاں پر صبح کی 4 سے 5 گھنٹوں کی سیدھی روپ اسے ملتی رہے اس کے بعد سے سیدھی کرنے پودھے پر نہ پڑتی ہو لیکن روسنی ملتی رہنی چاہیے جب ہیٹ بیو والی گرمی پڑتی ہے اور اگر آپ نے اس کے پلانٹ کو پورے دن کی دھوپ میں رکھ دیا تب پتے میں ہلکا سا پیلہ پن آئے گا اگر آپ کے پاس کوئی ایسی زکے نہیں ہے جہاں پر کم دھوپ آتی ہو تب آپ پلانٹ کو 75% سیڈ والے گرین نیٹ کے نیچے رکھ کر چھوڑ دیجئے اس کے پلانٹ کو ہمیشہ گروپ میں رکھئے گا یا تو آپ صرف اس کے پلانٹ کو رکھئے یا پھر جن پودھوں کو اس کے برابر دھوپ چاہیے ان پودھوں کو اس کے ساتھ رکھئے زمین میں آپ نے پلانٹ کو لگا رکھا تب آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف مٹی میں ہلکی ہلکی سی نمی برقرار رکھئے گا اس میں بہتر ہے کہ آپ لکوٹ خات کو دیجئے کمپوسٹ کے لکوٹ خات کو بھی دے سکتے ہیں اور مسٹڈ کیک کے لکوٹ خات کو بھی دے سکتے ہیں گرمی کے مہینے میں ہر 20 دنوں کے انترال پر لکوٹ خات کو دینا ہے برسات کے مہینے میں 15 دنوں کے انترال پر سردی کے مہینے میں لکوٹ خات دیتے رہیے باقی کسی کیمیکل فٹی لائزر کو بلکل نہیں دینا ہے اس کے بعد آپ کا ایسی خات کا استعمال کرنا جس میں فوسفورس ہو اس کے لئے آپ بان مل کو لے سکتے ہیں بان ڈسٹ کو بھی دے سکتے ہیں Np کے 1210000 کو بھی دے سکتے ہیں اور Np کے 534 کو بھی دے سکتے ہیں Ntap کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور SSP کو بھی دے سکتے ہیں ان میں سے کسی ایک کا ہی استعمال کیجئے اور پودھی کی گروہت کے حساب سے ڈسٹ کو بھی دے سکتے ہیں پلانٹ میں فنگل ڈیجز لگنے کا بھی خطرہ رہتا ہے فنگس کی لگنے کی سمسطیہ تب ہوتی ہے جب پلانٹ میں ائر فلو رک جائے جب ہوا آ رہی ہو اور اسے جانے کا راستہ نہ ملے تب برسات کے موسم میں لیف اسپوٹ فنگل ڈیجز لگنے کا خطرہ رہتا ہے اس لئے برسات کے موسم میں خاص طور سے ایسی زکے پر رکھئے جہاں پر ائر فلو بہتر ہو فنگس لگنے پر فنگی سائٹ کا سپریہ کیجئے جب پودھے میں فول خل کر سوک چکا ہو تب ہر ایک برانچ کو ایک دو انچ نیچے سے کٹ کر ہٹا دیجئے اگر کوئی برانچ لمبی ہو تب اس لمبی برانچ کو بھی کٹ کر ہٹا دیجئے ہمیشہ فول کے کھل کر سوک جانے کے بعد ہر ایک برانچ کو ایک دو انچ کٹ کر ہٹاتے رہیے نئی برانچ نکلے گی اور اس میں فلاورنگ ہوگی اس کے پلانٹ کو اگر آپ ہارٹ پرون کرنا چاہتے ہیں تب آپ کو سب سے پہلا موقع ملے گا سپرنگ سیزن میں یعنی فروری مارچ مہینے میں اور دوسرا موقع ملے گا امبر ساتھ کے مہینوں میں اور دیسرا موقع ملے گا اکٹوبر نومبر میں سردی میں اس کے پودھے کو پرون نہیں کرنا ہے اور بہت تیز گرمی پر رہی ہو تب بھی اس کے پودھے کو ہارٹ پرون نہیں کرنا ہے لائٹ پرون ہمیشہ کرتے رہیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سسکرائب کر دیجئے اور بیل ایکن کو دبا کر all پر کلک کر دیجئے اسی طریقے کی ویڈیو میں لاتا رہتا ہوں امید ہے آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہوگی